اسلام علیکم سپریم کورٹ کے سامنے الیکشنز کی تاریخ کا معاملہ ہے اور آج بینچ ٹوٹ گیا لیکن نو رکنی ٹوٹنے کے بعد بھی پانچ رکنی بینچ نے اپنی پروسیڈنگز جاری رکھی اور چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں ان کے مطابق کل ان کی کوشش ہوگی کہ معاملہ فیصلے کی طرف چلے جائے معاملے جائے معاملے کو نبٹا دیا جائے کس کو اختیار ہے آئین کے اندر تاریخ دینا سب سے بڑا تو تشریح کا معاملہ جو آئین کے تحت نو روز کی قدغن موجود ہے پابندی ہے نو روز کی اس کے تحت فیصلہ دینا ہے صدر صاحب کو کرنا ہے گورنرز کو کرنا ہے اسمبلی ٹوٹی تو کیا ہوگا لیکن جو چار نوٹ آئے وہ بڑے اہمیت کے حامل ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان سے آنکھیں بند کر کے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس سارے معاملے کو دیکھنا پڑے گا کہ ان چار ججز نے کن نقاط کو اٹھایا ہے کیا چیف جسٹس صاحب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے یا اس کو بالکل چھوڑ کے صرف نوے روز کی جو شرط ہے اس کے اوپر فیصلہ دیں گے جسٹس جمال مندخیل صاحب ان کا جو سب سے پہلے تو سوال ان ججز کے اوپر ہی آگیا تھا جس کے اوپر پہلے دن ہی شور مات گیا کہ دو ججز نے سوالات اٹھا دی ہیں بینچ میں موجود اپنے دو ساتھی ججز پہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر بیعث بھی آئی کہ پہلے دن جب پروسیڈنگز ہوئیں تو کورٹ روم نمبر ون جب عدالت اپنی پروسیڈنگز سے اٹھ کے جاتی ہے تو اندر جا کے دروازہ بھی بند نہیں ہوتا تو کون سی واضح ہی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن لگا یہ کہ ڈس اگریمنٹس موجود تھے جو میڈیا والوں کی نظر میں آگیا اور اس کی ریفلیکشن عدالت کے اندر موجود ججز نے اپنے اختلافی نوٹ کی شکل میں بھی ریجسٹر کروا دی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی جمال مندخیل صاحب نے کہا کہ الیکشن سے مطلق معاملے کا ملازمت کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں بنتا یہ دوگر صاحب جو سی سیو پہ تھے اس کے معاملے کے اندر دو ججز کیس سن رہے تھے اسی ججز انہی دو ججز نے چیف جسٹس کو سو موٹو کا لکھے بھی جہاں سب سے بڑا جو تنازہ وجہ تنازہ بنی وہ یہ بنا کہ ایک پولیس افسر کا کیس سنا جا رہا ہے اور اسی کے اندر سو موٹو اپلیکشن کی تاریخ کا لینے جا رہے ہیں جو ایک قائنی معاملے آپس میں براہ راست لنک نہیں تھا تین آڈیوز بھی منظر عام پر آئیں جن میں آب زبیری مبینہ طور پر سابق وزیر اللہ سے بات کر رہے ہیں مبینہ آڈیوز میں غلام حمد دوگر کے زیرہ التواہ کیس کی بات ہو رہی ہے ایسے میں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت معاملہ از خود نوٹس کے لیے جیسٹس کو بھیجنا مناسب نہیں ہے یہ جیسٹس مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں جیسٹس یایہ وریدی صاحب نے کہا کہ محول گرم ہے سیاسی جماعتوں کا نکتہ نظر بھی ہے عدالت تحمل کا مظاہرہ کرے جیوڈیشل رسٹینڈ کا لفظ استعمال کیا ہوتا ہے یہ ہائی کورٹ کے قانونی دائرہ اختیار کی بھی توہین ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تینوں درخواستوں کو مسرد کرتا ہوں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کا استعمال تینوں درخواستوں میں درست نہیں ہے جیسٹس اتن مندلہ صاحب نے جو سوالات اٹھائیں بڑے وزنی سوالات ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا یہ درست وقت پر اٹھائے گئے ہیں لیکن سپریم کورٹ کا ایک جج اٹھاتا ہے تو اس سوال کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے وہ تو اسمبلی کی تحلیل کی اوپر اس سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا صبائی اسمبلیاں درست طریقے سے تحلیل ہوئیں کیا کسی سٹینجر کی اڈوائز پر تحلیل ہوئیں یا چیف نسٹر نے اپنی جو ایکسسائز کیا اپنا جو آئینی اختیار تھا اس کو اور کیا وہ آئینی اختیار ایبسولیوٹ ہے یا اس کی اوپر بھی کچھ شرائط ہیں کہ کس صورتحال میں اس کو ڈیزولیشن کی طرف جانا چاہیے جسٹس آپ کہتے ہیں جسٹس اتر مندلہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اوپن کورٹ میں دیا گیا آرڈر تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا اب یہ بھنچال ہے اگر اس کو آپ سمجھیں کہ جو آرڈر اوپن کورٹ میں دیا گیا تھا وہ تحریری آرڈر کا حصہ نہیں ہے سوشل میڈیا میں اس کی اوپر بہت بیعث ہوئی کہ جو چیزیں کہیں گئیں تھیں وہ تحریری میں نہیں آئیں اور جسٹس صاحب کا آج جو لکھا ہوا نوٹ ہمارے سامنے اس کے اندر یہ چیز انہوں نے خود درج کر دی ہے صبحی سمنیاں توڑنے کی آئینی و قانونی حصیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیا سبائی سمنیاں جمہوریت کا آئینی حصولوں کو روند کر توڑی گئیں سمنیاں توڑنے کے قانونی حصیت پر سوالات بنیادی حقوق کی سنگین خلاف عرضی سے متعلق ہیں چیز جسٹس کی از خود نوٹس کے اختیار کی آئینی تشریف بھی ضروری ہوگی جسٹس اتن من اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جسٹس منصور علیہ لیکن اس سے پہلے تین سوالات اٹھائے ہیں جسٹس اتن من اللہ نے میں ان کو ہائلائٹ کر دوں کہ کیا سبائی اسمبلی توڑنے کے ایڈوائز دینا وزیر اللہ کا حتمی اختیار ہے کیا وزیر اللہ اپنی ازادانہ رائے پر اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے یا کسی کی رائے پر اگر اسمبلی توڑنے کا اقدام آئینی طور پر غلط ثابت ہو جاتا ہے تو کیا اسمبلی بحال کی جا سکتی ہے یہ سوال بڑا خطرناک سوال ہے اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ تھوڑا بھی غور کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ جوابات بھی آنے چاہیے کہ کیا چیف منسٹر خاص طور پر پرویز لائی صاحب نے اپنی مرضی سے توڑی یا دباؤ کے طے توڑی تو یہاں سے تو وہ ایک اختلاف سامنے آ جائے گا کیونکہ چیف منسٹر صاحب جو فارمر چیف منسٹر ہے پرویز لائی وہ اوپنلی میڈیا کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے دباؤ کی وجہ سے توڑ رہے ہیں وہ فواد چودری والے جب ان کی گرفتاری ہوئی تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ مہینہ پہلے پکڑا جاتا تو یہ سمنیاں نہیں تھی ٹوٹنی سمنیاں بچ جانی تھی جسٹس منظور علی شاہ کا اختلافی نوٹ جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بینچ میں شامل فاضل جج کی مبینہ آڈیو لیک سے متعلق الزامات کا کسی فورم پر جواب نہیں دیا گیا بینچ میں دو سینر جج ساہبان کو شامل نہیں کیا گیا جسٹس فائز جس کے اوپر بار بار سوال اٹھ رہا ہے تو دو سینر ججز کو شامل لکھیا گیا ایسے جج جس پر الزام ہے اس بینچ میں شامل کرنا نامناسب ہے یہ وہ صورتحال ہے جہاں پر کل سپریم کورٹ بیٹھے گی اور اس کو فیصلہ اس معاملے پر دے گی جو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شرکا ہے ان کا آپ سے تعرف شوائب شہین صاحب ہے معروف ماہر قانون کل یہ بھی عدالت کے سامنے اپنے ڈلائل دیں گے اس کے علاوہ بیرستر زفراللہ خان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور پلوشا خان ہے پاکستان پیپرز پارٹی سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ ہی سے شروع کرتے ہیں شوائب صاحب کل کیا بننے جا رہا ہے عدالت سے حکم آئے گا کچھ ٹائم فریم کے حوالے سے ڈر اکھن جائے گی گورنرز کو کیا ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ ساری تفصیل کے بعد ری کانسٹیوشن بینچ کا آرڈر ہو گیا اور ری کانسٹیوشن میں دو جج سہبان جس کے اوپر اعتراض آیا تھا اور وہ پی ڈی ایم کی طرف سے جو اپلیکیشن آئی تھی اس میں مین چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنا مائن ڈسکلوز کر دیا ہے تو جب مائن ڈسکلوز کر دیا ہے پھر انہوں نے ریکیوز کر دیا جج ساہب نے اتلافی نوٹ میں بھی یہ لکھا ہے دوسری بات پھر دو باقی جج سہبان تھے جس میں یای آفریدی صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کبانیٹی فورٹ 3 کا کیس نہیں بنتا ہے اس لئے فردر پروسیڈ کرنے کی میری طرف سے اس میں بیٹھیں گے ضرورت ہی نہیں ہے میرا ایک اپینین آگیا ہے اسی طرح یای آترمین اللہ صاحب کا اس لئے پھر جب آیا اترمین اللہ صاحب نے خود کو ریکیوز نہیں کیا لیکن ان کو پھر اپینین آگی تھی جب نیا بینچ کانسٹیوٹ ہوئے اس میں وہ شامل جئے مجھے اس پر ویسے سرپرائز ہوئے گی کیوں شامل ہوئے گی اسی پرنسپل کو کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مائن ڈسکلوز کر دیا جبری کا یای آفریدی نے بھی آئی تنک ریکیوز نے کیا نہیں انہوں نے یہ کہا ہے یای آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں چونکہ اس پارٹ میں اپنی اپینین دے چکا ہوں فردر میرا اس میں بیٹھنے کا لیکن انہوں نے کہا ہے میں ایڈ ڈی ڈسپوزل آف تی چیف جسٹس چیف جسٹس ہوں یہ تو نہیں کہا کہ ریکیوز کرنا نہیں وہ نہیں کہا لیکن لینگویج سے یہ لگتا ہے کہ وہ ہی اس ناٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف کیونکہ اس کی فائننگ سی ہوئی ہیں اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریے بہت بڑی ڈیولمنٹس ہوئی ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ ٹھیک بات ہے بہت بڑی ڈیولمنٹ تھی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ انٹیرم سطح پر یہ اپینین نہیں آنی چاہیتی اصولی طور پر یہ سارے جج سہبان سنتے ہیں آرگومرس اور اس کے بعد فائنلی جس جج صاحب کا بھی جو اختلافی نوٹ ہوتا بعد میں آتا تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن چون پہ پہلی پیشی پہ آ گیا تو اس وجہ سے پھر جب ریکانسٹیوشن میں آئے عام طور پر کل کیا فیصلہ سوچتے ہیں کیا نظر ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نہیں کریں گے اب دیکھنا صرف یہ ہے کیا پریزیڈنٹ کے پاور ہے انڈر سیکنڈ فیفٹی سیون ون جو اس نے پاور اکسائز کی ہے یا گورنر نے کرنی جو گورنر نے انڈر آرٹیکل ون زیرو فائیو ریڈ ویڈ آرٹیکل ایک سو بارہ انہوں نے جو پاور اکسائز کی ہیں کرنی تھی کی پی کے والے نے یا پنجاب والے نے وہ انہوں نے درست طور پر کہا ہے پنجاب نے کہ میں اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں نے ڈیزولف نہیں کیا اگر سپریم کورٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ گورنرز کو کرنا تھا تو پھر کیا سپریم کورٹ انہیں ڈریکشنز جاری کرے گی دیکھیں دو باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر فرض کرو اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ گورنر جو پنجاب تھا اس نے تو توڑی نہیں ہے اس لیے اس کی پاور تو ان کا پوئیٹ آف یو جنون ہے اب آگے آتے ہیں وہ تو ہو گیا ایک سو اٹھانہ دو سو انیس دور جس میں الیکشن کمیشنہ پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ آرگینائز کرے الیکشن کرے اس کو کنڈک کرائے سارا کچھ وہ پاور بھی اکسرسائز نہیں کی ان کے بقول یہ گورنر کا اختیار ہے پھر جب یہ دونوں نے اپنی پاور اکسرسائز نہیں کی تو پھر جو سٹیچوٹ کے طاعت دی جانے والی پاور سے سیکشن فیفٹی سیون بن کی وہ اس حد تک درست ہے یا نہیں ہے اس بات کا امکان ہے کہ وہ کہیں کہ یہ پاور برابر ٹھیک اختیار سائز ہوئی ہے اب آتے ہیں کی پی کے کا معاملہ مختلف ہے کی پی کے میں پاورز ہیں انڈر آٹیکل وان زیرو فائیو گورنر کی اب گورنر فرض کرو جو کہ آئینی ہوتا ہے وہ اگر اپنی پاور اختیار سائز نہیں کرتا تو کیا ہوگا اس کے اوپر جو آئین جواب دیتا ہے وہ دیتا ہے آٹیکل دو سو اٹھارہ میں دو سو انیس میں پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ڈیٹ نہیں دیتا تو پھر تیسری سطح پہ پھر وہ ذمہ داری بن جاتی ہے صدر پاکستان کی آفٹر کنسیٹریشن میں نے دیلیکشن کمیشن آپ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے کیا وہ حکم دیتی ہے کہ کیا یہ ڈیٹ اکسرسائز انہوں نے دی ہے درست ہے یا غلط ہے اور اگر یہ غلط ہے تو پھر وہ گورنر کو ڈیریکشن دیں گے کہ آپ اس پیرٹ کے اندر اندر کوئی ڈیٹ دیں